موسیقی السلام علیکم آئیوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہمارے کچن میں بڑھ رہے ہیں غلاب جامن جو کہ ہوم میڈ ہیں اور ان کو بنانا بہت ہی ایزی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنتے ہیں سب سے پہلے اس پین کے اندر میں ڈالوں گی گھی تقریباً ایک کپ آپ نے ملٹ کر کے اس کندر گھی ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے ملٹ کرنا ہے بہت تیز گرم نہیں کرنا اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے خوشک دودھ وہ بھی ہم اس کے اندر ایک کپ ایٹ کریں گے آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں میں اس کے اندر نیڈوں کا ایٹ کر رہی ہوں جو آم بزار سے مل جاتا ہے ایزی لی اس کے بعد اس کے اندر ایٹ کروں گے میں نیم گرم پانی آدھا کپ نیم گرم پانی کا اس کے اندر ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ جو چیزیں ہیں ساری یہاپس میں مکس ہو جائیں پانی کی کونٹیٹی آپ تھوڑی سی کم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگی کے آپ سے یہ ہنڈل نہیں ہو رہا تو آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ایک انڈا ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو گھٹلیاں سی ہیں وہ ختم ہو جائیں ایک انڈا ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے میدہ انڈا مکس ہو گیا تھا اچھی طرح سے اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی میدہ میدہ بھی ہم ایک کپ ہی لیں گے جتنا ہم نے اس کے اندر ایٹ کیا تھا کشک دودھ اتنا ہی اس کے اندر ایٹ کریں گے اب ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ ساری چیزیں آپس میں اچھی سے مکس ہو جائیں اور اس میں کوئی بھی گھٹلیاں وغیرہ نہ رہیں یہاں پر سب کچھ اچھی طرح سے مکس ہو گیا تھا اب میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اب ہم اس کا شیرہ پرپیر کریں گے یہاں پر میں نے ایک کپ بھر کر جو ہے وہ چینی کا لیا ہے تقریباً آدھا کلو چینی ہے اس کے اندر اور آدھا کلو چینی کے اندر آدھا گلاس پانی کا ایٹ کیا ہے ساتھی میں اس کے اندر دو سے تین الائچیاں ایٹ کر دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے شیرہ آپ نے اس کا دو تار یا تین تار والا نہیں بنانا بس اتنا اس کا شیرہ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر چینی اور پانی آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے ہرکی آنچ کے اوپر میں نے رکھ دیا تھا اب ہم اس کو پکائیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ بس چینی اور پانی آپس میں مکس ہو جائے اس ٹیچ کے اوپر آپ اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ فوٹ کلر بھی یلو یا اورنج ایٹ کر سکتے ہیں میں اس کے اندر یلو فوٹ کلر تھوڑا سا ایٹ کروں گی جو کہ غلاب جامن کے کلرز کو جو ہے وہ اچھی طرح سے انہائنس کرتا ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سا جو ہے وہ فوٹ کلر ایٹ کریں یہ اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور جیسے ہی چینی پانی کے اندر مکس ہوگی ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے یہاں پر شیرہ جو تھا وہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں یہاں پر جو ہم نے مکسچر اپنا رکھا ہوا تھا فریزر کے اندر وہ میں نے نکاہ لیا ہے اچھی طرح سے اسے اپنی جگہ پکڑ لیا ہے ہاتھوں کو تھوڑا سا گریز کریں یہ ہاتھوں پر تھوڑا سا میدہ لگا لیں اور اس طریقے سے تھوڑی تھوڑا سا مکسٹر لے کر آپ نے اس کی چھوٹی چھوٹی سی بالز بنانی ہے اور اس کے بعد بالز بنا کر آپ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھنا ہے بلکل لو فلیم کے اوپر آپ نے اوائل کو گرم کرنا ہے آج دیز بلکل نہیں رکھنی اور آرام آرام سے آہستہ آہستہ باری باری کر کے اس کے اندر جو آپ نے اولاب جامن کے بالز بنا کے جس سائز کے بھی بنا کے رکھے تھے وہ آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے اور آج کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دینا اس میں بلکل بھی چمچہ نہیں ہلانا یا آہستہ آہستہ خود با خود اس طرح کے سے اوپر آنا شروع ہو جائیں گے دیکچی کو یا جس میں بھی آپ بنا رہے ہیں کڑھائی کو پکڑ کر آپ نے اس طرح سے ہلانا ہے چمچہ اس میں بلکل بھی نہیں مارنا اس سے کیا ہوگا کہ غلاب جامن جو ہیں وہ آپ کا ٹوٹ جائے گا اگر آپ تھوڑے سے ایکسپیئنس ہے تو اس طریقے سے آپ نے چمچہ اپنا چلانا ہے تاکہ جو کلر ہے غلاب جامن کا وہ ساری طرف سے ایکول ہی اس کے اوپر آئے ساتھ ساتھ آپ نے لو فلیم کے اوپر اس طریقے سے دیکھ چیئے اپنی ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو کلر ہے وہ سارے غلاب جامن پر ایک جیسا آ جائے کوئی بھی جو ہے وہ ڈس کلر ریشن نہ ہو اس کے اندر یہاں پر جو ہے غلاب جامن سب کے اوپر کلر آ گیا تھا اب آپ اس کے اندر ہلکا سا چمچھ لائیں گے تاکہ ساری طرف سے جو ہے ایکول کلر ہو جائے اور ساتھ ہی آپ نے شیرہ جو ہے وہ گرم کرنے کے لیے رکھ دینا ہے شیرہ اتنا گرم کرنا ہے کہ بس وہ گرم ہو جائے پکتا ہوا شیرہ نہیں چاہیے بس اس کو ہلکا سا گرم کر لیں اور ساتھ ہی جو ہے غلاب جامن ہم اس میں سے نکال کر شیرے کے اندر ایٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو سرف کر دیں گے شیرہ بھی گرم ہو گیا تھا غلاب جامن بھی ریڈی ہو گئے تھے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور تقریباً بیس پچیس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے اس طریقے سے پکڑ کے دیکچی کو آپ ہلائیں تاکہ شیرہ جو ہے ساری سائنوں پر لگ جائے اور اب اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے شیرہ آپ نے اٹھا سا رسکارٹ نہیں کرنا اسی طرح اس کو رہنے دینا ہے تاکہ جو ہے یہ اس کے اندر ڈپ رہیں اور ان کا جو ہے وہ ٹیسٹ چینج نہ ہو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا تینکیو اللہ حافظ